اور کرونا کا ڈر گلوبل بازاروں پر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کا گروت پر کیسے اثر پڑھ رہا ہے ساتھی یورپ کے بازاروں میں بڑھتے کرونا کے ڈر سے کن کمپنیوں پر زیادہ اثر ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سیوگی سندیب گروبر سندیب بتائیے کرونا کا اب تک کا ڈیٹیل اپ ڈیٹ کیا ہے تاجہ اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس کا گروت کے اوپر کیا ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے چائنا جو کی اپی سنٹر ہے کرونا وائرس کا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو قریب قریب ساڑھے ستائی سو جو موتیں ہیں وہاں پہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہو چکی ہے اٹھتر ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جو کی سنکرمت ہے اور نہ کول چائنا بلکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچاس دیسوں تک پہنچ رہا ہے اس میں جو نئے دیشوں کے نام آ رہے ہیں اس میں ساؤتھ کوریا میں بھی آپ دیکھیں اب بارہ موتیں ہو چکی ہیں ایران میں انیس لوگ مر چکے ہیں اس سے اور اٹلی میں بھی آپ دیکھیں بارہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے یا کرونا وائرس کی وجہ سے مر چکے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے چائنا میں اب دیکھیں تو دیرے دیرے اب یہ تھوڑا تھمتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن جو باقی دیش ہیں ان میں اب یہ جو وائرس ہے وہ فین لے کا جو سلسلہ ہے وہ کافی تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے ان فیکٹ ہے جو آنکلن لگائے جارے جو گروت کی بات آپ کر رہے ہیں ایک ٹریلین ڈالر جو دنیا بھر کی جی ڈی پی ہے اس میں ایک ٹریلین ڈالر یعنی کی ایک لاکھ کروڑ ڈالر کا جو کمی ہے وہ آنے کی آشنکہ جتائی جاری ہے کیونکہ پروڈکٹیوٹی گھٹی ہو جہے دیکھے گی دنیا میں جو ٹریل pointers اس میں کمی آتی ہو جہے گی ذاینیרא سی بات ہے جو گروپول growth ہے اس کے اوپر impact آتا ہو دیکھے گا یہ ایک Oxford economics کے مطابق جو growth ہے وہ گرنے کا نمان ہے supply gen disruption تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ اسائی میں کمی آئے گی تو بھی Big 500th ایک اپنا عمت ای됐اری کیا جسٹے بیس کے لئے انہوں نے پہلے 3.3% گروہ کا بات کری تھی اب انہوں نے 0.1% سے اس میں کمی کر دی ہے تو جو ڈر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو کہنے کا ایک وانٹی فائی بھی کیا جا رہا ہے اور گروہ میں 0.1% کی کمی آسکتی ایسی بات چیت بھی کی جاری ہے ایک اور انٹرسٹنگ ریسرچ نکل کے سامنے آئی ہے وہ ہے موڈیس انیلیٹکس کی اور سے وہ تو انفیکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپیڈیمک کے طور پر ہوتا ہے یعنی کہ اس میں اگر مہاماری کے طور پر یہ فیل جاتا ہے پھر زائر سی بات ہے آپ ایک گلوبل دیسرچن یعنی کہ ایک ویشوک مندی کے اور بھی بڑھ رہے ہیں ایسا ان کا ماننا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں ان کے جو آنکڑیں آئے ہیں وہ کافی کم دیکھنے کو ملے ہیں اس میں جو کیونکہ چائنا سے جو لوگ یو ایس میں ٹیول کرتے ہیں اس میں بھاری ماترہ میں کمی دیکھنے کو ملی ہے ہاں تو گلوبل مندی کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں اس بات کی آشنکہ بڑھ رہی ہے